لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے بس جھگڑا کرنا طلاق مانگنا طلاق کے تقاضے کرنا بندے کو خامو خامے ایک ٹینشن میں لے کے آنا اس زمن میں امام ترمزی اور ابن ماجا یہ دونوں ایک روایت لاتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت سوبان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اپنے شہر سے بلا وجہ طلاق مانگی کوئی غرض نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے بس انڈر پریشر رکھنا ہے بس سارا وقت تنگ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالی ان کے لیے پھر یہ انتظام کریں گے کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے کہ ایوما امرأت سعلت زوجہ طلاقا من غیر بأس بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی صحیح وجہ کے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے من غیر بأس فَحَرَامٌ عَلَيْهِ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ نہ خیال کریں وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بری ہیں ظلم کا حساب دینا ہوگا اور وہ مرد حضرات جو ایک سے زائد ازواج رکھتے ہیں اور بیویوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں وہ بھی بہت برے حال میں اٹھائے جائیں گے کہ آدھا دڑ سئی آدھا دڑ سئی نہیں قیامت کے مناظر کی جو سیریز ہے اس میں ہم نے ان دمام باتوں پر بات کی ہے اور ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر ہاتھ سے ظلم کریں وہ بھی ظلم ہوتا ہے ظلم حق تلفی بھی ہوتی ہے ظلم حق دینا نہیں بھی ہوتا ہے ظلم ایموشنل بھی ہوتا ہے اور فیزیکل بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہے اور جس کے گھر سے لڑکی لائے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور کل کو تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر جائے گی تو کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی نائنصافی ہو جب تم اپنی بیٹی کے ساتھ نائنصافی نہیں برداشت کر سکتے تو دوسرے کی بیٹی کے ساتھ نائنصافی کیسے کر سکتے ہو یہ تو منافقت ہے اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُمْ موسیقی 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 موسیقی